بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائی ترہن والا ہے ہم نائنٹھ کلاس کی فیزکس کا چپٹر سیون کر رہے ہیں پراپرٹیز آف میٹر اور آج ہم اس میں بات کریں گے پریشر ان لیکوڈز پیارے بچوں ہم جتنے بھی قوانین پڑھ رہے ہیں سب میں ایک ربط ہے اللہ تعالیٰ قرآن بیتنے فرماتے ہیں جس نے بنائے ہیں سات آسمان اوپر نیچے تمہیں رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے خلل نظر آتا ہے یہ ایک چیلنج ہے ہم اللہ کے ان قوانین کو پڑھتے ہوئے اللہ کی عثمت پر غور کریں اپنی ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ سے تعلق جوڑیں اللہ سے تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں جب ہم اس کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے ہم عربی پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم آپ نے قرآن مجید کی تین آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو پسا چلے ہمارا رب میرا اور آپ کا رب کتنا بڑا ہے اصل میں بڑا وہ ہی ہے اور اس سے نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ساتھ یاد کریں مایا کا بھی پریشر اس کے وزن کی وجہ سے ہوتا ہے پریشر ان لیکویڈ ایکٹس ان آر ڈائریکشنز مایا کا پریشر تمام سمتوں میں عمل کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈر وارٹر جیسے سی ہے سمندر میں جاتے ہیں تو پریشر is exerted throughout the liquid and in all directions the deeper the water the greater the pressure because the mass of water above is greater جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنا پریشر زیادہ ہو جائے گا پریشر ان لیکویڈ affected by depth from the surface of the liquid پانی کی سطح سے جتنا گہرائی میں جائیں گے پریشر زیادہ ہوتا جائے گا یعنی جتنا ڈیپر گہرہ ہوگا اتنا ہی پریشر زیادہ ہوگا پریشر ان لیکویڈ of two points which are at the same depth is the same اگر پانی میں دو پوائنٹس کے اوپر ہم پریشر ناپیں تو وہ ایک ہی جتنا ہوگا بے شک وہ دور ہوں یا نزدیک ہوں the pressure in a liquid is directly proportional to the depth the pressure in a liquid increases with depth یہ directly proportional ہے آپ high depth increase کریں تو پریشر بھی increase ہو جائے گا the pressure in a liquid is directly proportional to the density of the liquid اور directly proportional جو ہے وہ density کسافت کے ساتھ بھی direct proportion ہے the denser the liquid the bigger the pressure جیسے water اور آئل میں سے آئل زیادہ dense ہوتا ہے تو اس کا pressure زیادہ ہوگا تو pressure in liquid is not affected by shape size and surface area صرف depth سے related ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ formula for pressure in liquid کا ہے pressure is equal to force by area اور آپ کو پتا ہے کہ force is equal to weight اور weight is equal to mg تو ہم force کی جگہ mg لگاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی mass جو ہے وہ ہے v into density اور volume جو ہے کسی liquid کا وہ کیا ہے وہ ہے area into height تو اگر ہم جو ہے area into height into density into g لگائیں تو divided by a a سے a کٹ جاتا ہے تو ہمارے پاس pressure جو آ جاتا ہے height depth of the liquid density of the liquid اور gravitational constant تو اس سے پتا چلا کہ pressure in liquid is not affected by shape size and surface area only density of the liquid and depth of the water اب ہم دیکھتے ہیں کہ application of pressure in liquids کی ہم routine life میں مثالیں دیکھتے ہیں کہ the wall of dam is much thicker at the bottom جب dam بنائے جاتے ہیں تو نیچے والی دیواریں بہت موٹی ہوتی ہیں کیونکہ pressure زیادہ ہوتا ہے اسی طرح normally a water tank is placed higher level so as to supply water at greater pressure آپ نے دیکھا ہوگا کہ water tank کی جو بنتی ہیں وہ بہت انٹی ہوتی ہیں اس لیے کہ جتنی انٹائی ہوں گے اتنا پانی کا pressure زیادہ ہوگا گھروں میں pressure کے ساتھ پانی جائے اسی طرح سب marine یا عبدوزیں جو ہیں ان کی دیواریں بہت ٹھک ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ pressure پانی کا نیچے فیس کرتی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشنٹ کو drip لگتی ہے the liquid solution is at a higher pressure so it has sufficient pressure to flow into the veins of the patient تو مریض کی شریعانوں میں drip کو دوڑنے کے لیے اسے اوپر ٹانگا جاتا ہے تو پاسکل لا کہتا ہے کہ pressure اپلائید آن ون پوائنٹ آف لیکویڈ ٹانس میٹ ایکوال این آل ڈیریکشن کہ اگر کوئی اکسٹرنل پریشر کسی لیکویڈ پر اپلائی کیا جائے تو وہ برابر ساری سمتوں میں جاتا ہے تو اس کو پاسکل لا کہتے ہیں پریشر ایٹ پوائنٹ این اپلویڈ ایکوال ان آل ڈیریکشن اگر ایک لیکویڈ پہ ایک کوئنٹ پہ پریشر اپلائی کریں تو وہ آل ڈیریکشن میں ایک ہی جتنا ٹرانس میٹ ہوگا اپلیکیشن آف پاسکل لا اس کی بہت زیادہ بڑی اپلیکیشن ہیں ساچ آٹو موبیل آٹو موبائل کے گاڑیوں میں ہائیڈرالک بریک سسٹم میں ہائیڈرالک جیکس ہائیڈرالک پریسز اور ادھر ہائیڈرالک مشین بہت ساری دوسری مشین ہوں میں ہم اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں ہائیڈرالک پریس کیا ہے ایک سی ہائیڈرالک پریس کی ورکنگ دیکھتے ہیں جو پاسکل لا کے اوپر بیس فرق ہوتے ہیں ان پہ مشتمل ہوتی ہے جیسے they are fitted with pistons of cross sectional area small a and large a آپ دیکھ رہے ہیں کہ the object to be compressed is placed over the piston of large cross sectional area یہ object compress کرنا تو اسے piston a کے اوپر رکھیں گے اور چھوٹے پسٹن کے اوپر ہم f1 force supply کریں گے the pressure p produced by small piston is transmitted equally to large piston یہ pressure جو ہے f1 سے جو ہم نے apply کیا وہ transmit ہوگا area a کے اوپر تو جو force کرے گی وہ much larger than f1 تو pressure on piston a is equal to pressure is equal to f1 over area of piston a اور اسی طرح ہم f2 کو بھی calculate کر سکتے ہیں pressure is equal to f2 over a اگر ہم ان دونوں equations کو compare کریں تو f2 over capital a is equal to f1 over small a تو f2 is equal to a into f1 a f2 is equal to f1 multiplied by a capital by a lower case تو ratio of a to a is greater than one f2 acting on larger piston is greater than f1 so now we apply word problem to have force 100 newton we have cross sectional area of 0.01 meter square and we have piston area 1 meter square now we find out to f2 value what is f2 is equal to f1 a divided by lower case a value place so we have 100 newton is value to hydraulic disc brake system cars also can possible to base کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ when brake pedal is pushed it exerts a force on the master cylinder جب ہم اپنے پاؤن سے پیڈل کو پوش کرتے ہیں تو وہ master cylinder کے اوپر pressure exert کرتا ہے وہ pressure جو ہے liquid pressure کے اوپر outward press کرتا ہے brake pads کے اوپر اور اس طرح friction جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور گاڑی کا پیہ brake لگانے سے رک جاتا ہے امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں